موسیقی موسیقی اسرائیلی پی ایم بینجمن نتنیاہو نے بیتے سال آٹھ اکٹوبر کو جس گصے میں گازہ پر حملہ بولا تھا اب وہ جوش تھنڈا پڑتا دکھائی دے رہا ہے گازہ میں جیسے جیسے اسرائیلی بلوں نے اپنے حملے تیز کیے ویسے ویسے ہماس کے سہیوگی اور فلسطین سمرتھک اسرائیل پر سکریہ ہو کر ٹوٹ پڑے اسرائیل اور ہماس کے قبضے والے گازہ میں جنگی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اسرائیل ہماس یدھ کی آگ اب پورے میڈلیسٹ میں بھڑک چکی ہے یدھ ہر بیتے دن کے ساتھ اور گہراتا جا رہا ہے پورانے علاقوں پر پھر جنگ شروع ہونے سے ہر کمپ مچ گیا ہے اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد کے پور پرمو ڈینی یاٹوم نے کہا کہ گازہ میں بند اسرائیلی بندیوں کے لیے سمیں خکم ہوتا جا رہا ہے یاٹوم نے اس بات پر زور دیا کہ وہ بندیوں کو واپس لانے کے لیے ہر سمبھا کوشش کرنے کے لیے تیار ہے اس میں ہماس کی مانگو پر سہمتی بھی شامل ہے جو دکھاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس اب بہت کم ہی وکلپ بچے ہیں جبکہ گازہ کے پرتیرودی گھٹ دن بہ دن نئے کیرتیمان رستے جا رہے ہیں اور اسرائیل کو گھیرتے ہوئے اس پر دباؤ بنا رہے ہیں یاٹوم نے صاف کہا کہ اسرائیلی بندیوں کی واپسی بہت ضروری تھی یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ معاملہ اسرائیل کو ایک سمیہ سبھی آپریشنز کو روکنے کے لیے مضبور کر سکتا ہے اسرائیل اپنے کسی بھی جنگی مقصد کو حاصل کرنے میں وفل رہے گا گازہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا بھلے ہی اسرائیلی قبضے والی سینہ گازہ میں کئی مہینوں تک بنی رہے اس کی زمینوں پر اور اس کے نیچے لڑتی رہے پھر بھی وہ ہماس کے ہر ایک لڑا کے یہاں تک کی ان میں سے ادھکتر کو مارنے میں سفل نہیں ہوں گے آئیڈی ایف گازہ میں پرتیرود کے بنیادی دھانچے یا یہاں تک کی ان کے بہومت کو نشٹ کرنے میں بھی وفل رہے گا موساد کے پور پرمکھ نے خاص طور سے اس بات سے پردہ ہٹایا کہ کیسے الکاسم بریگیڈ نے تیل اویو میں راکٹ لانچ کیے انہوں نے بتایا کہ مجھے حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ ہماس کے پاس ابھی بھی راکٹ لانچ کرنے کی طاقت ہے اسرائیل کی زمینی اور ہوای کاروائی کے سات مہینے گزر جانے کے بعد بھی ہماس واپس اسرائیل پر حملہ کرنے کی قوت رکھ اپنے فولادی ہوسلوں کا پردرشن کر رہا ہے وہیں اسرائیل کے ایک پور میجر جنرل مطن ویلائی نے اسرائیل ہماس ید کے موجودہ حالات پر چنتا جتائی ہے انہوں نے کہا کہ ہماس مدھے علاقے کو نشانہ بنانے میں سفل رہا ہے انہوں نے اس بات پر سہمتی جتائی کی پرتیرود ابھی بھی سکریے ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہماس کو نشٹ کرنا نام کی بھی کوئی چیز تھی ویلائی نے ہماس کو نشٹ کرنے کی باتچیت کو کھوکلی باتیں بتایا جن پر اسرائیل میں بڑے پیمانے پر باتچیت کی جاتی ہے مگر یہ اس گھٹنا کا حصہ ہے جسے ہمیں سہنا ہوگا اسرائیل کے پور میجر جنرل نے مانا کہ ہماس نے رننیتک روپ سے اہم رفا میں خود کو مجبوط کیا ہے خاص یوجنا کے تحت ہی اسرائیل پر حملہور ہے یہی وجہ ہے کہ تیل اویو کی اور داگے گئے ہماس کے راکٹ دکشڑی گازا میں رفا کے پور میں اسرائیلی بلوں کی اپستیتی سے کچھ میٹر کی دوری سے لانچ کیے گئے تھے جس سے اس آشنگا کو بل ملا ہے کہ ہماس ایک بار پھر ایکٹیو ہو گیا ہے اور وہ جبردست طریقے سے اسرائیل کے خلاف فائٹ بیک کر رہا ہے موسیقی موسیقی